ایسے میں ہم صاحبی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھی آج کچھ آنکھیں دکھائی دیئے پی ڈی ایم کو ذرا ٹاف ٹائم دیتے دکھائی دیئے اس ساری صورتحال میں جب سیاسی حددت کی شدت بڑھتی جا رہی ہے موشتی تقسیم خلیج میں اضافہ ہو رہا ہے تو نقصان کس کا ہوگا فائدے میں تو کوئی نہیں رہے گا نقصان تو اس ملک کا ہو چکا ہے اور مزید بھی ہوگا پی ڈی ایم پہلے سے انتشار کا شکار ہے کئی معاملات میں میں اس فورم پہ کہہ چکا ہوں کہ پی پلز پارٹی اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا حصہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتی اور آج جو بلاول بٹو صاحب نے فرمایا ہے سپیشلی جو فنڈز کے حوالے سے ان کی جو شکایتیں ہیں یا جو عزیرالہ سندھ کا جو بیان ہے کہ ہمیں جس سے اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پر ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا تو یہ کچھ اشارے ہے اور دوسری طرف فیڈرلرمان صاحب کا بیان اس لحاظ سے بھی اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ وہ ان کا تو روزے اول سے یہی کہنا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے جو کسی طرح کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے اس کا کوئی منطق نہیں ہے آپ بتائیں کیوں نہیں جانا چاہتے اسی عرب روپے کا جو آپ لوگوں نے اخراجات کا رٹ لگایا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ڈالر کی ڈیویولیشن سے روپے کی بے قدری کے نتیجے میں جو عربوں کربوں آپ گوا رہے ہیں تو اس کا حساب بھی تو دے دے جو آپ حکومتوں میں جو بیٹھے لوگ ہیں آپ اسی عرب ڈالر کا بہانہ بنا کے آپ الیکشن سے تفرار نہیں اختیار کر سکتے ان دونوں جماعتوں کی باتیں ایک طرف وہ حکومت کا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ پھر عوام کو آکے دوسرے غلط رستے پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آج لیکن جو ایک اہم بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آج ڈان اخبار کا آیا صاحب اکثرا تذکرہ کرتے ہیں ان کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جو ایک آرٹیکل ہے کہ نیو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک شکل عمران خان صاحب اختیار کرتے جا رہے ہیں جو اپنی ذات میں عدالت بھی ہے جو اپنی ذات میں حکومت بھی ہے جو اپنی ذات میں اپوزیشن بھی ہے جو اپنی ذات میں رہنما بھی ہے جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ آرٹیکل بھی پڑھنے کا لائق ہے اور ڈان ہی کے اخبار میں جو جرنل لٹائر حارون اسلم صاحب کا جو ان کے حوالے سے چپی ہوئی جو ایک تحریر ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے کہ خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو بیماریوں کی جڑ ہے جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں وہ جرنل باجوا کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان کا کورٹ مارشل تک ہونا چاہیے تو وہ ایکسٹینشن کس نے دیتی ہے اس کا جواب بھی پھر یہ جو نیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں پیدا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں